اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آیا کہ سورہ یاسین جب ہم پڑھتے ہیں اپنے موتہ کے پاس جو وفات پانے والے لوگ ہیں تو انتقال کے بعد جو لوگ قبر پر جا کر پڑھتے ہیں تو ان دونوں کا تعلق کسی روایت سے ہے یا یہ لوگوں کے ہاں ہے کہ بھئی کیونکہ سورہ یاسین کی اتنی بڑی فضیلت ہے اس لیے اسے پڑھتے ہیں اور اگر روایتاں پڑھتے ہیں کہ بھئی قرآن کے پڑھنے سے تو برکت ہوتی ہے تو پھر خاص سورہ یاسین ہی کا کیوں احتمام ہے دیکھیں اس میں میں آپ کے سامنے کچھ روایتیں رکھتا ہوں پہلی روایت ہے حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ قال قال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا یاسین على موتاکم کہ اپنے وفاد پانے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو حضور نے جب ارشاد فرما دیا تو کوئی وجہ ہوگی نہ اس سے آسانی پیدا ہوتی ہے اس مرحلے میں اس لیے تو ارشاد فرمایا کہ پورے قرآن میں سے حضور نے سورہ یاسین کا انتخاب فرمایا کسی پہ سورہ مبارکہ کا انتخاب فرما سکتے تھے اچھا اور یہ جو روایت ہے نا میرا بھائی یہ صحہ ستہ کی روایات میں سے سنن ابھی دعود میں آتی ہے کتاب الجنائز میں حدیث نمبر تھری تاؤزن ون ٹوئنٹی ون پھر سنن ابن ماجہ میں آتی ہے کتاب الجنائز میں اور اس میں بھی حدیث ون تاؤزن فور فورٹی ایٹ امام نسائز کو السنن القبرہ میں لاتے ہیں حدیث نمبر ٹین تاؤزن نائن ہنڈرڈن تھرٹین اور امام احمد ابن حمل اس کو المسند میں لاتے ہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مربیات میں اس میں حدیث نمبر ٹوئنٹی تھاؤزن ٹری ہنڈرڈن ٹوئنٹی نائن اچھا اسی طرح حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر یہ ایسے خوبصورت نام ہے نا میرا بھائی کہ جب آپ صحابہ کا نام لیں اور اس میں خاص طور پر خلفار راشدین المہدیین کا نام لیں تو سینے میں ایک ٹھنڈ جو ہے نا ایک احساس ہوتا ہے محبت سے سینہ بھر جاتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں تو حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی کہ نہ یہ حضور کی رحمت ہے ورنہ لوگ سمجھتے کہ بھائی والدین دونوں کے فوت ہونے کے بعد ہی پڑی جا سکتی تھی تو حضور نے وہ آسانی بھی امت کے لئے کر دی رحمت للعالمین جو ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس لئے فرمایا کہ یہ نہیں کہ دونوں پر کوئی ایک بھی اگر انتقال کر جائے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس جا کر سورہ یاسین پڑھے تو یاد رکھیں ایک تو وہ تھی پچھلی روایت میں کہ ابھی موتہ کے پاتھ اپنے وفات پانے والوں کے پاس یاں ہے وفات ہو گئی قبر پر جب تم زیارت کرنے جاتے ہو تو وہاں سورہ یاسین پڑھا کرو حضور اتنا بھی فرما دیتے تو کافی تھا لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اضافہ بھی فرمایا کہ غفرہ لہو تو اسے بخش دیا جائے گا جس نے اپنے مواب کی قبر کی زیارت کی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی اور ان دونوں یا ایک کے پاس سورہ یاسین پڑھی تو اسے بخش دیا جائے گا اسے امام عینی روایت کرتے ہیں اخرجہو بدر الدین عینی فی عمدت القاری یہ بخاری شریف کی شرع ہے تو اس میں جلد نمبر تین صفحہ ایک سو اٹھارہ پر آپ اسے روایت کرتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت کہا حضرت انس بن مالک تو ایک روایت میں حضرت انس بن مالک اسے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان گیا اور اس میں مردوں کو عیسال سواب کرنے کے لئے سورہ یاسین پڑھی تو سورہ یاسین اسی لئے تو پڑھی جائے گی اب آپ کہیں گے کہ بھئی حدیث میں تو عیسال کا لفظ نہیں ہے تو میرا بھائی وہ کیوں پڑھ رہا ہے وہاں جا کر اسی لئے پڑھ رہا ہے نا عیسال ہی تو کر رہا ہے اس لئے علماء کرام نے اس میں یہ وضاحت فرمائی ترجمے میں ترجمے میں وضاحت فرمائی ہے نا تاکہ بات سب کو سمجھ میں آ جائے تو پھر ہوگا کیا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کم کر دے گا خفف اللہ عنہم یوم ازن اللہ اکبر اسے نا امام بدر الدین عینی نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ اسے ابو بکر النجار نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے تو امام اس کو بدر الدین عینی نے عمدت القاری کی جلد مبر تین صفحہ ایک سو اٹھارہ پر روایت کیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہوگی کہ سورہ یاسین وفات پانے والوں کے پاس اور وفات کے بعد قبر کی زیارت پر کیوں پڑی جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو من قبر کی زیارت پر روایت کی زیارت پر روایت کی زیارت پر رایت کی ضرورت جزیزی اوضار دنیا